موسیقی بابر آزم اور ہوئی شرما میں بہتر کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائے گا دوستو ایک طرف جہاں بھارتی کرکٹ ٹیم نے والکپ نے اپنے نام کا دنکہ بچوایا ہوا ہے ہر دوسرے میچ کو جیت رہے ہیں تو وہ شلنکہ کی ٹیم کا کال لکھا جا چکا ہے آپ کو بتائے دوستو کہ جس گروپ میں شلنکہ ہی ٹیم ہے اس میں نیوزیلینڈ کی ٹیم نے بادشاہت حاصل کری ہوئی ہے یہ دونوں ٹیمیں گروپ ون کا حصہ ہے جس کا حال فلال میں ہی ایک بے عدی رومانچک مقابلہ کھیلا گیا سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں دوستو دونوں ٹیمیں ایک سے بڑھ کاریک پلیئرز کے ساتھ اتری اور مقابلہ کمپیٹیٹیو ہونے کے پورے چانچے سے اور واقعی میں وہ مقابلہ ایسا ہوا بھی نیوزیلینڈ کی ٹیم نے ٹاؤس جیتا اور بلے بازی چنی دوستو بلے بازی میں شروعات اتنی خراب کچھ لنکائی ٹیم کے سامنے ان کے پندرہ پر تین وگٹ گر چکے تھے لیکن کسے پتا تھا نیوزیلینڈ کی ٹیم کا سکور آج کبھل ایک لڑی کھینچتا ہوا اتنا آگے لے جائے گا کہ وہ شتک ہی جڑ دے گا ہم بات کریں دوستو گلین فلپس کے چمتکار کی یہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوزار بائیس کی سرزمی پر پہلا شتک ہے دوستو گلین فلپس نے چونسٹ گیندوں کے اندر ایک سو چار رنگ کی توفانی پاری کھیڑی دس چوکے لگائے اور کئی گگنچوں بھی چھکے ان کی پاری نے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو ایک نئی امید دلا دی دوستو نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پھر سکور بورٹ پر ایک سو ستا سٹر لگا دیئے تھے اتنا بڑے لکشے کو چیز کرنا آسان نہیں تھا لیکن ایشیا کب وجہی لنکائی ٹیم کے پاس ایک سے بڑھ کارے کا ہتھیار موجود تھے لیکن دوستو یہ ہتھیار بند کھلاڑی بھی آج پوری طریقے سے زبت ہو گئے نیوزیلینڈ کی رفتار کے آگے ہم بات کر رہے ہیں دوستو ٹرینٹ بولٹ کی جنہوں نے بیک ٹو بیک چار وکٹ لے کر انشیلنکائی ٹیم کے پرخچے اڑا کے رکھ دیئے دوستو کسل منڈیز دھننجے ڈسلوا شنکا اور اسا لنکا یہ چار کھلاڑیوں کی چوکری ایسے کھلاڑی تھے جو کہلے ٹیم کو جدا سکتے تھے لیکن ان چاروں کا وکٹ رہا ٹرینٹ بولٹ کے نام دوستو بیچ میں رج بکسا نے چوتیس رنگ کی پاری کھیلی اور شنکا بھی لگ بگ اس کے آس پاس کی پاری کھیل کر گئے لیکن ایسی چھوٹی پاریوں سے بڑے لکشے چیز نہیں ہوتے اور جیسے ہی ہسرنگا کا وکٹ گرا پینسٹرن پر شنکای ٹیم کے آٹھ وکٹ گر چکے تھے دوستو جیت ناممکن تھی اور پھر اتنے ہی رنوں کے انتر سے آج نیزلینڈ کی ٹیم نے جیت ترج بھی کر دیں دوستو نیزلینڈ کی ٹیم سے پورے پینسٹرن کے انتر سے ہارنے کے بعد ہسرنگا نے پھر جو اپنے بیان میں کہا تو سنکر شاید آپ بھی بابوک ہو جائیں گے دوستو آپ کو بتا دے کہ ہسرنگا نے اپنے بیان میں کہا اس ہر کو میں شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا نیزلینڈ کی ٹیم کے خلاف یہ مقابلہ جیتنا ہمارے لئے کتنا زیادہ ضروری تھا یہ ہماری پوری ٹیم پہلے سے ہی جانتی تھی اور ہم نے اس آپ سے محنت بھی کری تھی لیکن لگتا ہے کہ نیزلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑی آج ہماری ہر ایک گلتی پر کام کر کے آئی تھی تب ہی تو جب ہم نے وہ گلتیاں دورائی تو انہوں نے پھر سے ہمیں موقع نہیں بکشا جیتنے کا بازی میں شروعہ دچی تھی اور گلن فلپس کے چلتے نیزلینڈ کی ٹیم گیم میں واپسی کر چکی تھی افسوس کہ ہم ان کا وکٹ وقت رہتے نہیں لے پائیں لیکن وکٹ لے بھی لے تھے تو مقابلے کو جیتتے کیسے کیونکہ بلے بازوں نے تو آج دم توڑ دیا تھا مجھے لگتا ہے ہمیں بھارتی کرگٹ ٹیم سے سیکھنے کی ضرورت ہے جو پاکستان کی ٹیم کے خلاف بھی ہائی پرشور میچ میں چیز کرنے کا دم رکھتے ہیں ورلڈ کپ میں اپنے سفر کو آگے جاری رکھمائیں گے دوستو اسرنگا ہار کے بعد بہت ہی دکھی ہیں لیکن بھارتی ٹیم اور بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں پر کچھ ایسا کہا کہ سن کر واقعی میں ہر کوئیوں نے سلام کر رہا ہے پرنتو اب سبھی کو کیا لگتا ہے اس بار کا ورلڈ کپ کونسی ٹیم جیتے گی ہارت نیوزیلینڈ یا کوئی اور نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنیباد